سوشان سنگھ راجپود کو اس دنیا کو الویدہ کہے دس ہی دن ہوئے تھے کہ ایک اور بوری خبر سامنے آئی جانی مانی ٹکٹوکر اور انٹرٹینر سیاہ کا کڑھ نے خودخوشی کر لی بہت سولہ سال کی سیاہ کیوں چلی گئی اتنی جلدی اس بات کا خلاصہ ابھی نہیں ہو پایا ہے حالانکہ پریوار والوں کی مانے تو وہ ڈپریشن میں چل رہی تھی سیاہ کا کڑھگی اگر بات کی جائے تو ٹک ٹکٹوک پر انہیں فولو کرنے والے لوگوں کی سنکھیہ 11 لاکھ سے اوپر ہے وہی اگر انسٹرگرام کی بات کی جائے تو تقریباً ایک لاکھ سے زالہ فولوئرز ہیں جو انسٹرگرام پر سیاہ کا کڑھگی کو فولو کر رہے تھے سیاہ اپنے پریوار کے ساتھ رہتی تھی حالانکہ ان کے جانے کے بعد کوئی ایسا نوٹ نہیں ملا ہے جس میں وجہ سامنے آئی ہو کہ آخر کیوں سیاہ نے ایسا قدم اٹھایا ہے وہی اگر ان کے پریوار کے سوتروں کی مانے تو انہوں نے کہا ہے کہ سیاہ کو کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر دھمکیاں مل رہی تھی اور دلب ہے کہ سیاہ ککڑ پچھلے کئی سالوں سے ویڈیوز بنا رہی تھی اپنے ڈانس کی ویڈیوز وہ لگاتار شیئر کرتی تھی یوٹیوب پر انسٹاگرام پر اور ٹک ٹوک پر اور اس کام کے لیے انہوں نے بقاعدہ ایک مینیجر کو نوپ کیا تھا جس کا نام ارجن ہے حال فلحال سیاہ کا کڑکا یوں جانا بھی ایک نیا رہی سے بن گیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کی آخر کس وجہ سے سیاہ نے اس کام کو انجام دیا ہے حال فلحال اس حقایت کو ملنے کے بعد کی انہیں سوشل میڈیا پر دھمکیاں مل رہی تھی پولیس نے سیاہ کے کمرے سے ان کا موبائل فون ان کا لیپ ٹوپ اور کچھ اور دستاویز قبضے میں لے لیے ہیں جیسے امید ہے کہ کافی کچھ پتا لگایا جا سکے گا لیکن اگر بات کریں حال فلحال کی تو فلحال یہ ایک بڑا رہنسے بن گیا ہے جس لڑکی کو ایکٹنگ اور ڈانس کا اتنا شونک ہو اور جو اتنی خوبصورت دیکھتی ہو وہ اتنی کم عمر میں ایسا فیصلہ کیوں لے گی ایک رہصے اور نیا سامنے آیا ہے جس کا سوال ہے لیکن جواب کسی کے پاس نہیں ہے یہ شروع دنیا کی تمام خبروں سے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آپ تک پہنچتا رہے ہمارا ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ